نمسکار آداب سواغت ہے آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکرش جنگِ ہند میں میں ہوں آپ کے ساتھ ناصر قریشی دوہزار انیس کا لوگ سوہ چناف دیش میں بہت سارے بدلاو لے کر آنے والا ہے اور تمام راجنیتاؤں کی طرف سے تمام پارٹیوں کی طرف سے جد و جہد شروع کر دی گئی ہے سبھی کو امید ہے کہ اس بار جنتا انہی کو پیار دینے والی ہے سبھی کو امید ہے کہ ان کی باتوں پر یقین کرنے والی ہے اور سبھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جیت انہی کی ہوگی اگر بات کی جائے اس چناف کی تو یہ چناف بہت مہتپور مانا جا رہا ہے اور یہ چناف سبھی کی قسمت کا سیاسی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے بنگال سے لے کر گجرات تک اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک تمام جگہوں پر چناف کو لے کر جد و جہد دکھائی دیتی ہے اس وقت ہم گوتم بودھ نگر میں ہیں نویڈا کی اگر بات کی جائے پانچ ویدان سوہ شیطر گوتم بودھ نگر اس لوگ سوہ شیٹ میں آتے ہیں اور فیلال یہاں سے کیندری منتری مہش شرما سانسد ہیں پچھلی بار تقریباً پونے تین لاکھ ووٹوں سے انہوں نے جیت حاصل کی تھی لیکن اس بار بھی کیا وہ ایسا ہی کچھ کرنے والے ہیں یا پھر جیتنا بھی مشکل لگ رہا ہے بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اگر بات کی جائے 19 لاکھ ووٹرز والے شیطر کی تو اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کن مددوں کے ساتھ یہاں کی جنتہ کیا انہی کو دوبارہ سے چنتی ہے یا پھر کوئی نیا چہرہ یہاں پلے کر آتی ہے ایک رپورٹ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد گوتم بودھ نگر کے لوگوں کے ساتھ ڈیویٹ کی شروعات کرتے ہیں ڈلی سے سٹے گوتم بودھ نگر لوگصبہ سیٹ پر 2014 کے چناؤں میں بی جے پی نے جیت درز کی تو وہیں اسے پہلے کی بات کریں تو بی ایس پی کے سوریندر سنگھ نے جیت درز کی تھے اس کے راجنیٹک اتیاز کی بات کریں تو وی آئی پی لوگصبہ سیٹ مانی جاتی ہے گوتم بودھ نگر 2008 میں پریسیمن کے بات یہ سیٹ بنی 2009 میں یہاں پہلی بار لوگصبہ چناؤں گئے 2009 میں سوریندر سنگھ نے محیش شرما کو ہرائے تھا 2014 میں محیش شرما نے پونے 3 لاکھ بوٹوں سے جیت درز کی گوتم بودھ نگر سیٹ کے سمیقرن کی بات کریں تو یہ پششمی اتر پردیش کی سب سے بڑی سیٹ ہے گوتم بودھ نگر سیٹ کا سمیقرن یہ پششمی اتر پردیش کی بڑی سیٹوں میں شامل ہے یہاں سیپ پیزدی ہندو کی جن سنگھ کیا ہے یہاں بیس پیزدی سے زیادہ گرجر سمدائے کے لوگ ہیں یہاں چودہ پیزدی سے زیادہ مسلم سمدائے کے لوگ رہتے ہیں یہاں کل ملا کر انیس لاکھ چھیاسی ہزار اکسٹو نو مطدادہ ہیں پروش مطدادہوں کی بات کریں تو گیارہ لاکھ پانچ ہزار سارسٹو باتیس ان کے سنگھیا ہیں اور وہی مہیلہ مطدادہ آٹھ لاکھ اسی ہزار تینزو ستتر ہے اب جناوی دور ہے تو آپ کے سانسط جی آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی جائیں گے تو ایسے میں آپ کا یہ جاننا بھی ادھکار ہے جنہیں آپ نے سانسط تک پہنچایا انہوں نے آپ کے شیطر کے لیے کیا کام کیے سانسط میں آپ کے سانسط کا پردشن لوگ سبھا میں مہیل شرما نے ستر سے زیادہ سوال پوچھے شروعاتی دو سال میں مہیل شرما کئی کمیٹی میں بھی شامل رہے مہیل شرما نے سدن میں تین بل پیش کیے اپنی نیدھی کا نبی ایفزدی مہیل شرما نے خرچ کیا پیشے سے ڈوکٹر مہیل شرما آر ایسے سے جڑے رہے ہیں اس سے پہلے وہ ویدھاک بھی رہے چکے ہیں کئی بار اپنے بیانوں کے لیے چرچہ میں رہے مہیل شرما کندر میں پریٹر ناجیو منتری ہے انڈیار کی ماں نے تو مہیل شرما کے پاس 47 کروڑ کی سمپتی ہے مہیل شرما کے پاس 26 کروڑ کی اچل سمپتی بھی ہے مہیل شرما کے پاس 20 کروڑ سے زیادہ کی چل سمپتی ہے علاقی 2014 کے چناؤں میں کندری منتری مہیل شرما نے کاریبن دو لاکھ ووٹوں سے جیدنس کی تھی 2014 کے نتیجوں کی بات کریں تو بی جے پی نے پانچ لاکھ نیمیانوے ہزار سارسو دو مت راب کی تھی سماجہ دی پارٹی کے پرتیاشی کو تین لاکھ انیس ہزار چارسو نبے مت ملے بسپا کے پرتیاشی کو ایک لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو سینتیس ووٹ ملے تھے یہ اس لوگ صبح سیٹ کا راجنیتی کی تیہاس ہے جو دس سال پہلے اسٹیت میں آئی تھی اور وی آئی پی سیٹ بھی بن گئی بیرو ریپورٹ خبریں ابھی تک تو یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اس چناف کی اگر بات کی جائے تو سب ہی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جیت رہی ہیں چناف کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ چناف دیش میں بہت سارے بدلاؤ لے کر آ رہا ہے اس بار کی اگر بات کی جائے گوتم بودھ نگر کی اگر بات کی جائے تو اس بار کی بھی بہت ساری اس طرح کی کوششیں ہیں جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بدلاؤ کے ساتھ بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ شیطر کی تقدیر کو اور تصویر کو بدلہ جائے گا ریپیٹ کی شروعات کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا میں پریچہ آپ سے کرا دوں ہمارے ساتھ این پی سنگھ صاحب ہیں بی جے پی سے سواغت اثر آپ کا ہمارے ساتھ امانند کوشک جی ہیں بی ایش پی سے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی اور بی ایش پی پتہ چلے گا کہ یہ لگیں ایک ساتھ میں ہیں ہمارے ساتھ کانگریس سے پوان شرما جی ہیں بہت سواغت ہے آپ کا اور سماجبادی پارٹی سے راہولی آدب جی ہمارے ساتھ ہے مہت سواغت ہے آپ کا اور جہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور تمام لوگوں سے ہم باتچیت کریں گے لیکن سب سے پہلے پشمی اترپردیش کی بڑی سیٹوں میں شامل ہے یہاں سی پیزدی ہندو کی جنسنگ کیا ہے یہاں بیس پیزدی سے زیادہ گرجے سمودائے کے لوگ ہیں یہاں چودہ پیزدی سے زیادہ مسلم سمودائے کے لوگ رہتے ہیں یہاں کل ملا کر انیس لاکھ چھیاسی ہزار اکسٹو نو مط داتا ہے پروش مط داتاوں کی بات کریں تو گیارہ لاکھ پانچ زار ساتھ سو بتیس ان کے سنکھیا ہے اور وہیں مہیلا مط داتا آٹھ لاکھ اسی ہزار تنسو ستتر ہے اب جناوی دور ہے تو آپ کے سانسط جی آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی جائیں گے تو ایسے میں آپ کا یہ جاننا بھی ادھیکار ہے جنہیں آپ نے سانسط تک پہنچایا انہوں نے آپ کے شیطر کے لیے کیا کام کیے سانسط میں آپ کے سانسط کا پردشن لوگ صبح میں مہیش شرما نے ستر سے زیادہ سوال پوچھے شروعاتی دو سال میں مہیش شرما کئی کمیٹی میں بھی شامل رہے مہیش شرما نے صدن میں تین بل پیش کیے اپنی نیدھی کا نبی افزدی مہیش شرما نے خرش کیا پیشے سے ڈوکٹر مہیش شرما آر ایسیس سے جڑے رہے ہیں اس سے پہلے وہ ویڈھاک بھی رہ چکے ہیں کئی بار اپنے بیانوں کے لیے چرچہ میں رہے مہیش شرما کندر میں پریٹر ناجیو منتری ہے انڈیا کی ماں نے تو مہیش شرما کے پاس 47 کروڑ کی سمپتی ہے مہیش شرما کے پاس 26 کروڑ کی اچل سمپتی بھی ہے مہیش شرما کے پاس 20 کروڑ سے زیادہ کیچل سمپتی ہے علاقی 2014 کے چناؤں میں کندری منتری مہیش شرما نے کاریبن 2 لاکھ فوٹوں سے جیتے زگی تھی 2014 کے نتیجوں کی بات کریں تو بی جے پی نے 5,99,702 مت راپ کی تھے سماجھاری پارٹی کے پرتیاشی کو 3,19,490 مت ملے بسپا کے پرتیاشی کو 1,98,237 وٹ ملے تھے یہ اس لوگ سبہ سیٹ کا راجنیتی کی تیانس ہے جو 10 سال پہلے اسٹیت میں آئی تھی اور وی آئی پی سیٹ بھی بن گئی بیورو ریپورٹ خبری ابھی تک تو آپ کو بتا دیں کہ گودم بودھ نگر جو ہے یہ نوائڈا میں ہے اور یہ ایک ایسی سیٹ ہے جو کی پسچی مطر پردیش کی ایک بڑی ہی خاص سیٹ مانے جاتی ہے گودم بودھ کی جنتہ سے آج کیا جائے گا سوال کیونہیں کیا لگتا ہے آنے والے چناؤں میں نیتاں ان کے پاس پہنچیں گے اور ان چناؤں کے لئے ووٹ مانگیں گے کیا وہ بھروسہ کر پائیں گے کیونکہ جس طریقے سے آج جو ماحول ہے ہر نیتا لوگوں کو لبھانے میں لگا ہے ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کا بھلا کریں گے یہی ستیتی جاننے کی کوشش کی جائے گی جنگیں ہند کا دور ہے اور ایسے میں جاننے کی کوشش کی جائے گی نبش ٹولنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو دعا دے پچچی مطر پردیش کی سب سے بڑی سیٹ ہے یہ یہاں اسی پیسدی جو تعداد ہے وہ ہندووں کی ہیں بیس پرتیشت سے زیادہ اس سمودائے میں جو ہے گجر سمودائے کے لوگ شامل ہیں چودہ پیسدی سے زیادہ یہاں پر مسلم سمودائے کے لوگ رہتے ہیں یہ سیٹ کافی اہم مانے جا رہی ہیں اور اس سیٹ پر مدداتا جو ہیں ان کی سنکھیا بھی بہت زیادہ ہے ایسے میں جو ستیتی ہے اسے سمجھنے کی آج کوشش ہم کر رہے تھے کہ گوٹم بودھنگر جو ہے وہاں پر کیا گھنیت رہنے والا ہے آنے والے چناو کو لے کر پارٹیوں کی کیا رنیتی رہنے والی ہے کس طریقے سے جو یہ ایک گوٹم بودھنگر ہے ایک میٹرو سٹی اس کو مانا جاتا ہے کیونکہ یہ دلی کے بہت نزدیک ہے اور یہاں پر جو ہے تمام پرتیاشی جو ہیں اپنی جی جان لڑا چکے ہیں اس بڑی سیٹ پر کفزہ جمانے کے لیے لوگوں کو لبھانے کے لیے کمپیننگ جاری ہے آپ کو بتا دیں دوہزار اٹھارہ میں یہاں سے پریسیمن نے باد بنی تھی وی آئی پی لوگ سبھا سیٹ یہ مانی جاتی ہے دوہزار آٹھ میں پریسیمن کے باد یہ سیٹ بنی تھی دوہزار نوہ میں یہاں پہلی بار لوگ سبھا چناو ہوئے تھے دوہزار نوہ میں سریندر سنگھ نے مہیش شرما کو اس سیٹ سے ہرائیا تھا دوہزار چودھا میں مہیش شرما پونے تین لاکھ بوٹوں سے جیتے تھے وی آئی پی لوگ سبھا سیٹ ہے گاؤتم بودھنگر اور دوہزار آٹھ میں پریسیمن کے باد اس سیٹ کو بنایا گیا تھا اس سیٹ کو وی آئی پی سیٹ مانا جاتا ہے دلی سے سٹا یہ علاقہ ہے بوٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ساتھ ہی اسے وی آئی پی سیٹ مانا جاتا ہے ایسے میں سبھی پارٹیاں اپنی طرح سے جی جان لگا چکی ہیں اس سیٹ کو جیتنے کے لیے پرچار یہاں پر جاری ہیں یہاں پر اسی فیصدی ہندو کی جان سنکھیا ہے بیس پرتیشت اس جان سنکھیا میں گجر سمودھائی کے لوگ آتے ہیں وہیں یہاں پر چودہ فیصدی جو جان سنکھیا ہے وہ مسلم سمودھائی کی ہے پچھے موتر پردیش کی بڑی سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے گاؤتم بودھنگر یہاں پر اسی فیصدی ہندو کی جان سنکھیا ہے یہاں پر دیس پرتیشت سے زیادہ گجر سمودھائی کے لوگ رہتے ہیں وہیں اگر بات کریں مسلم سمودائی کی تو یہاں پر چودہ فیصدی کی تعداد ان لوگوں کی ہے پشنے مطلب پردیش کی بڑی سیٹوں میں یہ سیٹ شامل ہے گوتم بودھ نگر سیٹ جو ہے وہ پشنے مطلب پردیش کی ایک خاص سیٹ ماننے جاتی ہے کیونکہ یہ بڑی سیٹوں میں سے شامل ہے ایسے میں یہاں پر کافی جدو جہد تمام پارٹیا کر رہی ہیں شروعاتی دو سالوں میں محیش شرما نے یہاں پر کافی کام کیے ہیں محیش شرما نے صدر میں تین بھیل پیش کیے تھے اپنی نیدھی کا نبی فیصدی محیش شرما نے یہاں پر خرچ کیا ہے لوگ سوابی محیش شرما نے ستر سے زیادہ سوال پوچھے ہیں تو آنے والے لوگ سواب چناؤں کے لیے پشنی مطلب پردیش کی بڑی سیٹ ہے گوتم پودنگر جہاں پر آج چرچہ کی جائے گی آنے والے چناؤں کے بارے میں جلد ہی آپ کو وہاں پھرسر لے چلیں گے تو آپ کو بتا دیں کہ یہ جو سیٹ ہے وہ کافی اہم مانے جا رہی ہیں اس سیٹ کو پشنی مطلب پردیش کی وی آئی پی سیٹ مانا چاہتا ہے محیش شرما جو ہیں وہ یہاں سے تھے اور انہوں نے دو سال میں کافی کام کی ہیں ان کا ایسا داوہ ہے محیش شرما نے صدر میں تین بل پیش کی ہیں اور نبی فیصدی جو ان کی ندی ہے انہوں نے یہاں پر کھرچ کیا ہے لوگ سوا میں محیش شرما نے ستر سے زیادہ سوال پوچھے ہیں اور شروعاتی دو سالوں میں محیش شرما کئی کمیٹیوں میں بھی شامل رہے ہیں محیش شرما نے صدر میں تین بل پیش کی ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ گوتم پودنگر جو سیٹ ہے یہ ایک خاص سیٹ مانی جاتی ہے وی آئی پی سیٹ مانی جاتی ہے اس سیٹ کو وی آئی پی سیٹ مانا جاتا ہے ایسی ستیتی میں تمام پارٹیوں کے لیے ایک مشکل سیٹ یہ ہے کیونکہ تمام پارٹیوں نے اپنی جی جان جھوک دی ہے تاکہ آنے والے چناؤں میں وہ ووٹروں کو لبھا سکے تو آج آپ اپنے سانسط کو جانی ہے پروگرام کی تحت ہم آپ کو بتا دیں کہ محیش شرما کے پاس 47 کروڑ روپے کی سمپتی ہے اور محیش شرما کے پاس 26 کروڑ کی اچھل سمپتی ہے محیش شرما کے پاس 20 کروڑ سے زیادہ کی چل سمپتی ہے اب آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں جہاں پہ کی ناصیر کروڑ شریف موجود ہیں برے کے بعد سواگت ہے آپ کا جنگے ہند کون جیتے گا تمام طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور دعوے یہ بھی کیا جا رہا ہے ایک طرف گٹھ بندن ہے تین پارٹیاں اور کئی پارٹیاں ایک ساتھ ہیں تو بی جی پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے چلتے ہیں حالانکہ وہ بھی گٹھ بندن میں ہیں دوسری طرف کانگریس ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اس بار دیش پریورتن کرنے والا ہے پریورتن کی بات کی جائے تو دعوے کے ساتھ سبھی پریورتن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں این پی سنگھ سا آپ سے ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو اس برق بتا دوں کہ اس وقت گوتم بودھ نگر سے ڈاکٹر محیش شرما جو کی کینڈرے منتری ہیں وہ پھر سے چناو لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کانگریس سرون چوہان چناو لڑ رہے ہیں اور سماجبادی پارٹی سے جو گٹھ بندن کے پرتیشیں ستویر ناغر یہاں سے چناو لڑ رہے ہیں تمام لوگ اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن جیتے گا وہی جس کو یہاں کے 19 لاکھ جنتہ ووٹ کرنے والی ہے این پی سنگھ صاحب پہنے 3 لاکھ کی ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ سب سے اہم مددہ ہے روزگار کا جتنا کام کیا ہے سرکار نے وہی ووٹ دلوائے گا جادت ووٹ جیتنے کی بات کر رہے ہیں پچھلی وار 19 لاکھ کی لوگ سبھا تھی اس وار 23 لاکھ کی لوگ سبھا ہے چار لاکھ پہلے سے زیادہ ووٹ بنے ہیں اس لیے ہمارے سانسد جو ہیں پچھلی وار تین پہنے تین لاکھ سے جیتے تھے اس وار پہنے چار لاکھ سے جیتیں گے ایک لاکھ فالتو سے جیتیں گے کیونکہ بوٹوں کی لوگ سبھا بڑھ گئی ہے سرکار نے کام کیا ہے سب جانتے ہیں اور سرکار کاموں کے دم پر جیتے گی چوکیدار اور چور ہونا اور یہ اس طرح کے جو لگائے جاتے آروب وہ غلط ہیں اس طرح کی بھاسانہ استعمال کی جانی چاہیے میں اس کی نندہ کرتا ہوں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چوکیدار چور ہے چلیے وہ نندہ کر رہے ہیں لیکن کانگریس کی اگر بات کی جائے تو سننے میں آ رہا تھا کہ جو یہاں کے امیدوار ہیں پرتیاشی ہیں اسطانے لوگ کافی ناراض تھے پھر کافی جدو جہت کے بعد ان کو ٹکٹ ملتی ہے اتنی ناراضگیوں کے بعد پھر جیت کا دعویٰ کیسے سر دیکھیں ایسا ہے جو بھی ناراضگی تھی وہ کچھ کاریت کرتا تھے جو ہمیشہ ہی ناراضگی جائر کرتے ہیں ہمیشہ ہی جب بھی کسی کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ ناراضگی جائر کرتے ہیں ایک یوہ جو ہے پرتیاشی ہمارے ساتھ میں ابھی کھڑا ہوا ہے 31 سال کی عمر ہے ایک ویزن ہے پڑا لکھا آدمی ہے اور اس کے گوتم بودھ نگر کرنے کے لیے اچھا کرنے کے لیے اس کے پاس ایک اچھا سکتی بھی ہے آپ اگر دیکھیں گے پچھلے پانچ سال سے اس سے پہلے بھی یہاں بھی باجبپا کے ویدھائک بھی رہے ہیں اور سانسط بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا اگر آج دیکھیں ڈگری کولیج ہے ڈگری کولیج کے نام پہ جو آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے جو ڈگری کولیج بناتا آج وہ ایک ڈگری کولیج ہے اس کے نام پہ انہوں نے ووٹ مانگے انہوں نے وعدہ کیا جا کہ نویڈا کو ایک اور ڈگری کولیج دیا جا گا لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا کیا یہاں گوتم بودھ نگر میں نویڈا میں باہری اور گھر کے اس طرح کوئی بات نہیں چل رہی یہاں پر نہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں کہیں پہ بھی اگر جو پرتیاسی ہیں ہمارے وہ یہی کے رہنے والے ہیں یہاں نویڈا میں پڑے ہیں وہ انہوں نے سکولنگ نویڈا سے کری انہوں نے گریجویشن نویڈا سے کری اس کے بعد میں آج ان کی یونیورسٹی نویڈا آپ کے پرتیاسی کے لئے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی پارٹی جیتے سرکار ان کی بنے گی دیکھیں نہیں نہیں ہمارے پرتیاسی کے دوارہ نہیں ایسا کہیں بھی کوئی ہے نہیں سرکار تو چاہیے جس کی بھی بنے اگر آج اگر دیکھیں گڑ بندن کا دور ہے اگر باجپا چالیس پارٹیوں کے ساتھ میں گڑ بندن کرتی ہے اور اگر یہاں گڑ بندن اگر چار پانچ پارٹی کو مل جاتا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے گڑ بندن اور موڈی جی اور بی جے پی کے لوگ اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک موڈی کو ہرانے کے لیے یہ گڑ بندن مہا تھک بندن ہو رہے ہیں یہ بی جے پی کے لوگ سہتالیس پارٹیوں سے ان کا گڑ بندن ہے کیا تھک بندن کی بات کریں گے یہ تو جنتہ کا گڑ بندن ہے جنتہ کا پرتی نیدی ستویر ناغر گوتم بودھنگر سے اس لیے اتارا کیونکہ کسان کا بیٹا ہے چار سو تیس گام گوتم بودھنگر میں ہے اور انہوں نے چن کے پنچایت کر کے ستویر ناغر کو جتانے کا پرند لیا ہے اور میں بتا دوں ڈاکٹر مہیش سرما نے کام کیا کیا ہے ویکے سنگھ ابھی میڑے بھائی بتا رہے تھے کہ بہت کام کیا ہے تو میں آپ کو بڑے بھائی این پی سنگھ جی میں آپ کو بتا دوں انہوں کا پہلے ایک ہسپیٹل تھا آج پورے جلے میں سات ہسپیٹل ہیں بڑے بڑے ہسپتال ہیں انہوں نے صرف اپنا وکاس کیا ہے انہوں نے اپنا اپنا وکاس کیا ہے اپنا ادھیوں کا دھندہ بڑھایا ہے ناکہ جنتہ کا کوئی کام کیا ہے جنتہ کے بیچ تو وہ کبھی آئے ہی نہیں ایک بار درسند دے کر انہوں نے بوٹ مانگنے آئے تھے جب سے دیکھا نہیں ہوگا کسی نے میں آت ہوں آپ کے پاس کاشک صاحب جی میں آ رہوں میں آپ کے پاس کاشک صاحب بی جی پی نے رام مندر کا مددہ بھی اٹھایا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ توگڑیا صاحب بھی تھی وہ چلے گئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو سار کھو گیا رام مندر کا مددہ بیچ میں سے پتہ نہیں ہے کہاں گیا چناف کے دوران رام مندر اوش بنے گا اور یہ بی جی پی ہی ہے جو رام مندر بنوا سکتی ہے انہیں پارٹی پر تو یہ بات ہو سکتے کہ پاکستان میں تو خوشیاں منا ہی جا چکتے لگے رام مندر اگر بنے گا تو کے والا کے والا بی جی پی بنائے گی اور وہ وش وندو پریشت کے مادم سے بنے گا اور کانگریس کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تعلق کھلویا تھا ہم مندر بھی انوائیں گے کانگریس کے نیتا تو اگر کچھ ہوئے گا تو پاکستان میں لڑوں بٹیں گے اور ان کے پاس میں ویجن ہی نہیں ہے ان کے پاس ستر سال تک تو دیش کو لوٹا ہے ستر سال تک دیش کو لوٹا ہے اور سنو ابھی آپ نے لوگوں کے پاس جا رہا ناشر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اتنا بڑا آپ نے بہن پریانکا گاندی جی کہی تھی چار لوگ کھڑے ان کو بولیں آپ مجھے پہچانتے ہیں ارے یہ بھی پوچھنے کی بات ہے چار آدمی کھڑے پہچانتے ہیں ان کو پہچانتے نہیں لوگ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جیت حاصل کرے گی کانگریس پریانکا گاندی کے دم پر مل جائے گی یہ بھازپا کے لوگ توٹل جھوٹ بولتے ہیں یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لڑڈو بڑھتے ہیں پاکستان میں سچ تو یہ ہے کہ ان کے پردان منتری وہاں جا کے ان کے پردان منتری کو چار سال جا کے دیتے ہیں اس پر آپتی ہے اس پر بڈجے پی کے نیتاؤں کو آپتی ہوتی ہے کیا پردان منتری آپ کے نہیں ہیں پردان منتری ہمارے بھی ہیں لیکن کرم تو ان کے پردان منتری سے نہیں ہے کرم تو ان کے انڈویزن ہے مہودے جی میں بتا دوں جنتہ سب جانتی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس آج سے ہی نہیں پرانا سلوگن ہے اور یہ آج بھی میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کوئی ویکتی یہاں پہ بیٹھا ہے یہ گاؤں کے یہ کچھ گاؤں کچھ گاؤں ہیں ایک منتر میرے ایک سوال ہے کچھ گاؤں ہیں کچھ گاؤں ہیں کچھ ایسے گاؤں ہیں آپ کے گاؤتم بودھ نگر میں نویڈا میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں بیجے پی کے نیتا نہیں آئے بیجے پی کے نیتا کی سوال نہیں ہے میں بیجے پی کا کارکرتا بھی ہوں اور بہت سوٹ سبوٹی بھی ہوں اور راہول جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ کی افشربادتہ ہے یا آگے بھی دھیان دے گے بودھی جی پندرہ سال پردھان مکھ منتری رہ کے گزرات میں پندرہ سال پندرہ سال مکھ منتری رہ کے میٹروں نہیں چلا پائے جو کام سمانتھواری سرکار نے کیا ہے جس کا پیتا ان لوگوں نے کٹا سارا شرعہ اپنے اوپر لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور 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 سر بار بار بی جے پی والے کہتے ہیں موڈی نے یہ کیا موڈی نے وہ کیا موڈی کا جملہ یہ ہے کام کر کام کر کام کی بات کر کام جکر کا فکر کر پر کام مت کر کام کی بات کر بات کی فکر کر اور جکر کر لیکن کام مت کر کیوں کی میں سیکٹر 62 فورٹیز کے ساتھ میں رہتی ہوں جو فورٹیز ہسپیٹل جو ہمارے ہیں آپ پورے ہندوستان میں جگہ جگہ فیلا ہوا ہے جرہا ہم اس کے نالے میں جا کر تو دیکھیں میں ہم نالے میں کیسے جائیں باہر سے دیکھ لیں گے سوری فور مطلب نالے کے اندر جانے کا مطلب نہیں ہے میلا نالے کی کنارے کھڑے ہو کے دیکھئے گا اور سیکنڈ تھی کہ آپ کیلاش ہسپیٹل جو ہے مہی شرما جی کے ہیں وہ میرے لیے ایک آدھرنی ہے بٹ ان کے ہسپیٹل میں جانے سے پہلے سب سے پہلے کہیں گے اگر بھئے کوئی بندہ ہے تو پہلا پاکٹ کی کھالی کریں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتی میں آم جنتا ہوں میں کانگریس ہے بی جے پی ہوں ہے آئی ڈونٹ بودر بٹ میں ایک آرمی آفسر کی وائف ہوں پہلی باہ موڈی جی نے ایسا کام کیا ہے کہ ہمارے فوجی بھائی ائرکرافٹ میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اچانک چھٹی ملتی جی ہاں تالیاں بجائیے ایک نیٹ ایک نیٹ اور کیونکہ جوانوں کو چھٹی آچانک ملتی ہیں یہ میرے اپنے گھر کی بات ہے سو دیکھانٹ ریزف دی ٹکیٹ اس لیے ان کو ائرکرافٹ میں پہلی بار جا رہے ہیں پہلی بار بولٹ گئے ہیں ایک نیٹ پہلی بار پہلی بار پہلی بار دیکھیں ایک سگن ایک سگن ایک ایک کر کے ان کو بولنے دی ان کو بولنے دی موڈی ونلی موڈی ونلی موڈی ونلی ہی کھیں سیب دا موڈی موڈی ملت بار بار یہ ذکر ہوتا ہے کہ صفائیہ نہیں یہ نہیں ذرا ریلوی سٹیشن میں جا کر دیکھیں پلیٹ فارمز کو دیکھیں کتنے حساب شکر ہیں کیا اتنا فرق پڑا ہے اور فوجیوں کی زندگی میں میں بھی فوجی کی پتنی ہوں جو فوجیوں کے جیون میں پرورتن آیا ہے اتنی اچھی سیلڈی اتنا اچھ ہر طرح سے سوڑا اور جو آپ کہہ رہے نا بار بار ایمپلوئیمنٹ ایمپلوئیمنٹ کیسے ہوگی پہلے تو فیکٹریز بنیں گی پہلے تو ترہ ترہ کے کار کھانے لگیں گے only then چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے کوئی اور ہو کیول اپنے کاموں کے نام پر ہی کرنا چاہیے جو بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے اس کے اوپر بوٹ مانگیں گے نہ کہ سہیدوں کے نام پر کسی بھی پارٹی کو اپنے کام کے اوپر بوٹ مانگنا چاہیے چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی کیوں نہ ہو اور جو پارٹی اسٹھائی سرکار دے سکے اس دیش کو ایسی پارٹی کو ہمیں چننا چاہیے جو اسٹھائی سرکار اور اسٹھائی سرکار گھٹ بندن والے کیسے دے دیں گے صاحب پتہ چلا جتا دیا لوگوں نے تو پردان منتری کی کرسی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کہ بھائی بین جی کریں میں بنوں گی اکھلے شاہد آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہاں سے شاہد ممتابنر جی بھی آ جائیں دیکھیں جنتا بنائے گی پردان منتری اس بار پردان منتری بدلے گا یہ دیش چاہرہا ہے یہ راول گاندھی بندن بندنگے پردان منتری لوگ تونتر کو بچانے کی لڑائی گھٹ بندن لڑ رہا ہے دیش نایا پردان منتری چاہرہا ہے جنتہ کا ساتھ دے گا جنتہ جس طرف جنتہ کا ساتھ امید ہے گٹھ بندن سے یہ بھی بی جے پی کو عرانہ چاہتے ہیں آپ بھی عرانہ چاہتے ہیں کیوں عرانہ چاہتے ہیں سر بی جے پی آج کی تاریک میں دیکھا ہمیشہ جب بھی ہوا ہے 2004 میں دیکھ لیجئے 2009 میں دیکھ لیجئے کوئی بھی کوئی بھی پہلے پردان منتر اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے سہروں میں آتا ہے آج سب سے زیادہ یہاں اگر آج دیکھا یہاں پہ کونے کی سمجھتے ہیں ڈوکٹر صاحب نے اس کے لئے ایک بھی کام نہیں کیا جی میں آ رہا ہوں سر آپ کے پاس سر آپ کے پاس میں آ رہا ہوں جی کوشک صاحب مطلب کیا ہمارا دیش اس چیز میں ہو رہی ہے کہ آپ ڈی ایچ پی کہنے اس لیے آپ سے سارے الگ الگ سوال پوچھوں گا میں کیا دیش کے اندر ہندو مسلمان کی راجنیتی ہو رہی ہے کیا ہندو مسلمان کی راجنیتی نہیں ہو رہی ہے یہ راشتواد کی اور جاتیواد کی راجنیتی ہو رہی ہے ہم کیول راشتواد کی بات کرتے ہیں جو راشت کے لئے سمرپیت ہے وہ پردھان منتری بنے گا جو جس کے پردھان منتری بننے پر بھارت میں خوشیاں ہوں گی بھارت میں لڈو بٹیں گے بھارت میں پھل جڑیاں چھوٹیں گی وہ بھارت کا پردھان منتری بنے گا مائیابتی بن گئی مان لیجئے نہیں آپ کو نہیں لگتا اگر راحل گاندھی بن گئے تو کیا ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے یہاں پر جس کا ویجن ہی نہیں ہے جن کے پاس میں اپنے کنڈی ڈیٹ ہی نہیں مل رہے ہیں ابھی دیکھا آپ نے ان کے پتا جی بھیجے پیکار کا تلڑکا لے لیا جو تھاکور ابھی آپ وہاں پہ سماجوادی پارٹی کا لے لو موسیر انتر مونی کو وہاں پہ بنا گا جب دیکھا کہ ان کا کوئی پیچھے چلنے والا نہیں ہے تو سریش بن سل ہوگے روز بدل یعنی گڑ بندن کے پاس کنفیوزن میں ہے ایک منٹ سر اور اور بھی کچھ لوگ بولنا چاہ رہے ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ مدھی ہیں گوٹم بندنگر کے نویڈ آ کے پانچ بدان سوا شیطر آتے ہیں یہاں کے دیکھئے گوٹم گوٹم بندنگر میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اس سرکار میں نہیں ہوا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ پچھلی سرکار میں جو گڑے کھو دے گئے ہیں انہیں بھرنے میں سمیہ لگے گا لیکن ہم بی جے پی کو ووٹ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں دیش کی سرہدیں سرکشت چاہیئے اور اپنے جوان سرکشت چاہیئے اور بھارت ماتا کے لیے ایسے سپوت کیا ہو سکتا ہے جو دیش کا وکاس کر سکے تو یہ یہ یہاں پر یعنی دیش کے اندر کیا روزگار مددہ نہیں ہے کیا روزگار مددہ نہیں ہے کیا روزگار ہے مددہ کیا سرکشائی سرہدوں کی بات یہ ہے دیکھ سب آج روزگار بھی بہت ہے مہدی جی کے جو جی ایسٹی سے جو لوگ پریشان ہے وہ لوگ پریشان ہے جن کے پاس جو کوئی جیسٹی کے لیے جو ٹیکس پین نہیں کر رہے تھے جو چھوٹے بے پاری تھے وہ بھی آج خوش ہے بہت بڑے جو بے پاری تھے وہ ہی لوگ دکھی ہے روزگار ہے اس بک مددہ چناف کا جی روزگار بھی تھوڑا مددہ ہے لیکن تھوڑا سا ہے زیادہ جی یہ ہے کہ راول جی آئیں گے مہدی جی آئیں گے اور اور بھی لوگ ہیں کیا روزگار مددہ ہے دیش کے اندر یہ ایک بڑا سوال ہے جی